مارس مالا پنجواں تر چوتھا ایک انتال سبب پسار اصار تپندہ تس لگے ہر نائن دنا پاسے جگ جیور پر کے احتیاج کے مارس سنگیہ سے یہ بارہ مہاں پہیمی پادشای شریگرو عجن دیو جی مہرائی دن ہے گروہ صاحب جی ہارد مہینے دا ورنڈ کر کے سانو سمجھا رہے ہیں کہ سارت پندہ تس لگے ہر نائن نجینا پاس جگ جیور پر کے احتیاج کے مارس سنگیہ سے ہارد مہینے ویچ گرمی بہت ہندی ہے گرمی دا مہینہ منیاں گیا ہے گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ اس ہارد مہینے ویچ اونا جیوانو گرمی لگے گی جن دے پاس اس مالک دا نام نہیں ہارد مہینے دا پاس منوشہ جنم باہر جو گرمی پہ رہی ہے ساڑے اس دے ساڑے پاس انتظام ہے کوئی کورر لالے گا کوئی اسی لالے گا کوئی رکھتلے بیٹھ کی اپنا ٹائم گزار لے گا اس گرمی تو بچ سکتا ہے لیکن گروہ صاحب جی اس گرمی دی واپس آنو سمجھا رہے ہیں ڈیڑی گرمی ساڑے اندر پہ رہی ہے کام کروت لو مو ہنکار دی گرمی ساڑے اندر پہ رہی ہے گروہ صاحب جی فرمارے ہیں کہ اس دا کی علاج ہے ساڑے پاس ساری دنیا اس گرمی دے بچ تپ رہی ہے بے شک کرامچ ساڑے ٹھنڈا رکھنے دے بڑے انتظام ہندی نے لیکن وہ اگنی لیڑی ساڑے اندر لگی ہوئی ہے ہار دے مہینے بچ مرشا جاندے اندر اوستہ علاج ہے نام جو گروہ صاحب جی فرمارے ہیں سارت پندہ تس لگے ہار ناؤں نجنہ پاس جاگ جیون پرکھ تے آکے مانن سندی آس جاگ جیون تے پرکھ اس مالک نکرتے انہوں اسی بسار دیتا اور اپنیاں آسان جنی ایسی دنیا چو بند لئییاں کس طرح گرمی ساڑی مٹ سکتی بڑے بڑے اس گرمی نے مار لے انہیں اندر دی گرمی نے گروہ صاحب جی فرمارے ہیں کہ جنہ دے پاس ہو نام شبد جڑی شبد دی کمائی کر دے نام دی کمائی کر دے نے مالک تا سمرن کر دے نے اونا نو اے اندر دی گرمی کچھ نہیں کہے گی نہیں تا اس گرمی نے کسی نو بکشا ہی نہیں بڑے بڑے راجے مہاراجے گریب امیر ہر اکدے اندر ایک گرمی جڑی ہے ساڑ رہی ہے تپس ساڑ رہی ہے اس دا علاج ہے نام ہار دا مہینہ منشہ جنم اس سے مہینے دے بچ منشہ جنم دے بچ جیسی مالک تی بندگی کر سکتے ہیں خور کوئی جنم ایسا ہے ہی نہیں چراسی دے جی بندے بچ کہ جس جنم جو بیٹھ کے اسی مالک تی بندگی کر سکتے ہیں جتنے بھی چراسی لکھ جون ہے مالک نے بنائی ہے ایک مانسہ نویں بڑے آئی دیتی ہے لکھ چراسی جون سوائی مانس کو اپرا دی بڑے آئی اس پاوڑی تے جو نرچوکے آئے جائے دکھ پائیں دا اے پاوڑی تا آخری ڈنڈا ہے اگر اس نو اسی نہیں سمالے ہم نشہ جنم نو ساڑے ہتھوںیں شٹ گیا پھر چراسی دے بچے چلے جامانگے جمانگے مرانگے پھر پیدا خومانگے پھر جمانگے پھر پیدا خومانگے لکھ چراسی جون سوائی مانس کو اپرا دی بڑے آئی اس پاوڑی تے جون نرچوکے آئے جائے دکھ پائیں دا وہ جیب چراسی بھی چلے جانگے ایک نانتوں بگیر جمانگے مرنگے جو اسی دیکھ رہے ہیں گرمی دے وش گرمی دا موسم چل رہے ہیں اس بھی لے پیڑ دی پکھ سریر دا دکھ نال ہے ساڑے مالک نا ساڑے اندری پیٹ لائے کرتے ہیں جس نے اتنا چاہیے اور ہر ایک نو پوکھتا چالا دیتا ہویا ہے روٹی کھاندہ ہے تے بندہ بچتا ہے تے روٹی نہیں کھاندہ تا نہیں بچتا لیکن یہ ہر ایک نو ہی چاہی دی ہے تو اس تے ایسی لبن واسطے کئی طرح دے پاپ بھی کر جانے روٹی واسطے جیب جیب نو مار کے خارے ہر جنم بچ ساڑے کو لو کرم ہوئے کسے بھی جنم بچ جسی چلے گئے کتیاں ملے کیڑے مکوڑے گدے سور دیکھئے کیا ایک عرب نہیں کر رہے جنگلہ میں دیکھو جیب جیب نو مار کے خارے پنچی پنچیاں دے بیری نے ساپ ساپ دے بیری نے ایک دوسرے نو مار کے خاجندے ہر جنم بچ کرم ہندے ہے چوراسی سانوں سامنے نظر آ رہی ہے لیکن اسی اکھاں بند کی تیاں ہوں یعنی گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ یہ جو باہر دی گرمی ہے اس دا علاج ہے ساڑے پاس لیکن ساڑے اندر جو کام کرود ڈو موہنکار دی گرمی ہے اس دا ساڑے پاس کی علاج ہے ساڑ تپندہ تس لگے ہر ناؤنا جنا پاس جا کے جیوان پرکھ تیاغ کے مانن سندھی آس اور جا کے تے جیوان والا نرائن کہہ دیئے سنو باہر گروہ کہہ دیئے سنو وہ سنو بسار دیتا دنیا تے آسا بند نہیں ہے یہ سا دنیا بچ آکے کوئی ورلے ورلے جیوان نکلے جنا نہ بندگی کیتی ہے اس دنیا بچ رہ کے نہیں تے ساڑے اندر کہ من ایسی شکتی بیٹھی ہے پجن کرن کنو دندہ ہے پجن بیٹھے انو بٹھال دندہ ہے گروہ صاحب جی فرمارے نے کہ ساڑی آسا اسی اڑا تے رکھ لئی ہیں جنہ آپ اگنی دیوچہ ساڑ رہی ہیں ایسی کو سنت مہا پرش بندگی والے کمائی والے شبدی کمائی والے سانو مل جان اسی اس گرمیتوں کچھ نہ کچھ بچ سکتے ہیں اسی سو پرسنٹ تو نہیں اسی پجن کرن گے ساٹھ پرسنٹ ستر پرسنٹ اسی پرسنٹ جتنا جتنا اسی میریٹیشن کرن گے اتنا اتنا ساڑتے افیکٹ ہوئے گا میریٹیشن نا مطلب یہ ہے کہ مور کانسٹریشن مور افیکٹیو جتنی ساڑا تیان مالک نہ جڑے گا اتنا ساڑتے افیکٹ ہوئے گا اسدہ اثر ہوئے گا پر اے منشہ جنم بچی ہو ساڑا ہے جو گروہ صاحب جی بانیاں دوارا سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی اثارت پندہ تیسے لگے آئے نائے نجنا پاس ہے جہاں جیبن پھرکے تیاج کہے مانس سندی آب سے گروہ صاحب جی بڑے پیارتے ناڑھ پرمارے نے دوارا سمجھا رہے ہیں جہاں بیجے سو لونے متھے جو لکھے آس ایک پاؤ ہے شبد دوسری ہے مایا آسی ایک نو شڑ کے دوئی دے مگر جانے ہیں پھر اسی کرم مڑے کر دے ہیں دو جہاں پاؤ بگوچی ہے گل پیس ہو جم کی فاز جہاں بیجے سو لونے متھے جو لکھے آس دو جہاں پاؤ بچ آکے کوئی بچ نہیں سکی ہے اس مایا دے بچوں کسا اس نے بکشا نہیں کسے نہ کسے روح بچ مار لیا کئی بار میں دسیا ہے کہ مایا صرف ایسے نہ نکیا جاندہ جمینہ جیدہ تان دولت دیا پتر اس طریق پرش اس سب مایا دے بچ آ جاندہ نائے دو جہاں پاؤ مایا ایک پاؤ ست کر دو جہاں پاؤ بگوچی ہے گل پیس ہو جم کی فاز مارے کرم کیتے جہاں بیجے سو لونے متھے جو لکھے آس جہاں 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 سی کوئی کھیتی بیج دے آن اپنے کرما دی کرما صدرہ کھیت بس نکیا ہے کہ جی ہو جہاں کرم کرن گے سی ہو جہاں پہ اتلا مانگے پھر مارے کرم کیتے تو جمہ دی فائی گل بے چپیں نو تیار ہے ساڑے مہا پرشن ہیں گربانیاں بنائیاں سانوں سمجھان واسطے پڑھ دے بیاں سنون دے بیاں سنان دے بیاں ساتھ سنگ بھی ہو رہے ہیں لیکن اسی اُتھے دے اُتھے ہی کھڑے ہیں ایک نام تو وغیر گروہ صاحب بھی فرما رہے ہیں جی ہو جا تو بھیجیں گا اوہ جا تینو پھال مل جائے گا اور مارے کا مدہ نتیجہ مارائی ہوندہ ہے گروہ صاحب بھی فرما رہے ہیں مارے کام کیتے جمع دفاعی تیار ہے ساڑھے گل منوش جامع ملیا سی سانو اس مالک نال بلاس کرنواستے لیکن اس نو اسی دنیا دے وچ اسی دنیا دے پیار بچ جنمنو برباد کر دیتا اپنے نو پرانی تو آیا لہا لین نو لگا کے تک فکڑے سب مکدی چلی رہن آئے سی لہا لین واسطے ساڑا دن کٹ رہی ہے ساڑی رات کٹ رہی ہے کیڑے کمیں لگے ہوئے ہیں جندگی دا مقصد سی ساڑا اس منشہ جنن دا نظریہ پرپس آف لائف میڈیٹیشن بندگی کر کے اپنے کن مالک نو ملنا لیکن اسی پیار جڑے ہی اپنے خور جگہ پائے خوئے نے اسے ایک نو بسار دیتا اور دوی نے وہ اپنے گل نو لائے لیا ہاں جی دوڑے بھائے بھگوچی ہے گل پئی سو جن کی پاس ہے جے آبی جے سول رہے ہیں متھے جو لکھے آسے جو کچھ بھی اسی کرم کردے ہیں ساڑے متھے دے لکھ بندن دین ہے اسی کچھ کرم تے جہری طورتے کر رہے ہیں کوسے شپ شپ کے کر رہے ہیں کہ سانوں کیڑا کوئی دیکھ دا ہے بانی میں بچہ بہت سندھر لکھی آئے دن رات کمائندڑوس وہ آئیوں ماتے جس تے تون لکائندڑوس وہ دیکھے ساتھ جیدے کنوں اسی شپ شپ کے کرم کر رہے ہیں سانوں کیڑا کوئی دیکھ دا ہے لیکن ساڑے اندر بیٹھا ہویا اس نے گواہاں دی لوڈ نہیں اس دنیا میں چاہی کوئی گلت کرم کر کے تے اسی کے دوسرے در نال آدھنے ہیں لیکن وہ ایک سچ در بار ہے اتھے سچی ہی ہونا جو سچ ہے گروہ صاحب یہ فرمارن ہے کہ جو بھی توں کرم کی تے وہ تیرے متھے دے لکھ پڑھ گے آخر اوہو ہی تیرے واسطہ بیپتہ دا کارنہ پڑھ گے اچھے کرم کرنے چیدے سانوں چوریاں ٹھگیاں فریبکاریاں کرتے ہیں اسی کہنے ہاں سانوں کیڑا کوئی دیکھ رہے آئے لیکن چتر گپتہ بیٹھے ساڑا پل پل دا لکھا لکھ رہے کیسے ہو چیدے اندر آ رہی ہے کیسے ہو چیدے سوچ رہے آئے یہ خوش ایسے ہو چیدے سانوں حال مل جائے گا جو گروہ صاحب یہ بانی دورہ سمجھا رہے ہیں کہ جمع دفاعی جرور کالے پہ چپے گئے کسی مارے کرم کریں گے تو ہاں جی گروہ صاحب جی میڑے پیار دے نار پر مارے نرین بیہانی پشو تانی اٹھ چلی گئی نراز جن کو سادو پیٹیے سو درگاہ ہوئی اخلاص جیڑیاں راتاں ستگرو واز گزاریاں مذرے نہیں راتا آنیاں جیڑیاں راتاں ساڑیاں ستگرو تی جات اوگر مالک تی جات اوگر ننگ ہی ہیں اوہ مذرے نہیں راتا آنیاں جڑے پانی آج ننگ جانے پا لیا اوہ مرنی آنے پر کے جناں بھتاں تے مٹی پہ جانی اور مرنی بینے رالکی گری رات ساڑی آئی دی ننگ جانی کہ مالک تی بندگی تو بغیر اس مرکے نہیں آنی ساڑے واز تی کراز ساڑی کٹ گئی ہے یہ جو گربانیاں مہا پرشن منائیاں انہوں نے اس منشحہ جنم دی قدر پائی ہے سانو اس دی کوئی قدر نہیں ہے اس مالک نے سانو چوبی عارس واسے دیتے ہے جد سانو پشنگے رین گوائی سوئے کوڑ بولے بکھ خایا من مک چلیا روئے کوڑ کمایا کوڑ ہی خادہ بکھیا جہر کہندے بکھیا جہر ہی کما رہے ہیں جہر ہی کھا رہے ہیں جو کھا رہے ہیں کی بندہ جہر ہی بندی ہے دیکھ لئی ہے مالک نے اتنا ہی ایسی بنائی ہے لیکن اپنا جنم برباد کر دیتا جو گروہ صاحب یہ بانیاں دورا سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی رہے بیانی پچھو تاری اٹھے چلی گئی نراس جن کو سادو پیٹی ہے سو گھر گئے ہوئے خلاس گروہ صاحب جی بڑے پیار دینار سمجھا رہے ہیں کہ جن کو سادو پیٹی ہے کسی دا ناؤ نہیں لیاونا نہیں جن کو سادو پیٹی ہے سو درگا ہوئے خلاس آپ گروہ صاحب نو سادو مل چکے سن چوتھی پاس شای شریف رامداسی مہراج اونا دی شہرن بیس جدو چلے گئے جو ست گرنہ حکم دیتا اونا کیتا جن کو سادو پیٹی ہے سو درگا ہوئے خلاس اسے دنیا دے کال دے جیل کھانے چو خلاسی ہو گئی اور اپنے مالک دے پاس ترگاہ پہ چلے گئے جتھے کہہ دیئے سادو سدگرو رندہ ہے سادو پل مالک رندہ ہے جس نے اڑا ساڑی آتما دا پتی ہے پرماتما ہے وہ دے پاس چلے گئے اور جن من تو او جیو رہت ہو گئے ہاں جی کارکرپا پرمہ آپنی تیرے درشن ہوئے پیاس ساڑی آتما ہے پرماتما ہے پرماتما ہے نانک کی ارداس ہے گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال پر مارے نے کار کرپا پر اپنی درشن ہوئے پیاس کس چی دی پیاس لگی سی انہوں کس چی دی پوکھ سی انہوں ایک ست گرہ دے درشن دے دار دی پوکھ سی اے مالک کرپا کرو ساٹے دے سانو پوکھ لگی ہے مایا دی پوکھ لگی ہے دینہ پترہ نال سڑا پیار جمینہ جیدہ تا نال پیار لیکن گرم کھان دا پیار جڑا ہے اپنے ست گرہ دے نال ہندہ ہے اوہ ہر بھیلے ہی مالک دا درشن دے دار منگ دے نے گروہ صاحب جو بانی دوارہ سمجھا رہے نے کار کرپا پرابا پنی تیرے درشن ہوئے پیاس اے مالک تیرے درشن دی پیاس ہے سانو دنیا دی مایا دی پیاس لگی ہوئی ہے اے پیاس کاجی تا کس دی وجی نہیں بد دی جاندی ہے پیاس بد دی جاندی ہے ببerness دی جاندی ہے اور اس پیاس دی بیچے تربتا ہے نہیں بھندہ تربتا نہیں ہندا سدا واسطے اوہ جنا مالک دا درشن دی دار کہہ دیئے اسنو جانو درشن ہو جانو سات گرہ دے اے گرم کھان دیا بانیاں گرم کھانتے کٹ دیان ہیں اے اونن price اہتا کٹ دیا ہے اہتنا کئی اپنے سات گرہ نو پیار کرسکے جنہ جنہ گروہ مکہ نے اپنے ستھ گروہ انہوں پیار کیتا ہے انہوں نے تحاس پڑھنے ہیں پہمی پاس شہدہ بہت پیار سی اپنے ستھ گروہ دینال گروہ صاحب یہ دیکھو کی مانگرین ہے ایک درشن دیدار مانگرین ہے ہاں جی اثار سوندہ تسلگ جس من ہر چرن نواز اثار سوندہ تسلگ جس من ہر چرن نواز گروہ صاحب یہ ہر دا مہینہ سمابت کر دے کوئی بڑے پیار دے نال فرمارن ہے اثار سوندہ تسلگ جس من ہر چرن نواز ایک ہر دا مہینہ منوشہ جنم انہ دا بہت سونہ ہے جنہ دا پیار اپنے ستھ گروہ دے چرن نال ہوگیا ہے جس من ہر چرن نواز میں کئی بار دست سے آئے ایسی ستھ گروہ نو تانبی دے دنیا لیکن من نہیں دن دے سی من اسی اپنے پاس رکھ لینے ہیں من بیچے ستھ گروہ آگے جنہاں گرمکھاڑا من بیچے آ اپنے ستھ گروہ نو دے دیتا سب پوشتان من دھن دے دیتا اے اونا گرمکھاڑا دیا مانیاں ہے گروہ صاحب جی فرمارے ہیں ساڑ سو ہندہ تس لگے جس من ہر چرن نباس منی تک خراب کرتا ہے انہوں اسی اپنے پاس رکھ لینے ہیں پیسے بھی دے دنیا اور سیوہ بھی ہتھانڑ بھی کرتے ہیں لیکن خراب کرنے والی چیز ہے بچے بیٹھی رہی ساتھے جتنا چر اپنے صدقوں نو تن من دن دکروانی نہیں کیتی جائے گی نہیں ارپڑ گیتا جائے گا تو سخ جڑا سی لب رہے ہیں گروہ صاحب جو فرمارے ہیں اس آڈائے مہینہ سونا نہیں ہو سکتا کس سے بیلے بھی ساڑی نہ شرارت کر کے من ساروں لیکھ سکتا ہے ساڑ سو ہندہ سونا تس لگے جس من ہر چرن نباس جنہنا گرمکھاڑا اپنا من دی قربانی دے دیتی تان دی دی دیتی اپنے صدقوں نو سوپتا اونا دا اے مہینہ منشہ جنم ایسے جیوانوں مبارک ہے ہار دا مہینہ بیٹ گیا مہینہ بدل گیا سابن دا مہینہ فزیچر بار دن سابن دا مہینہ فزیچر بار دن آو سانتہ مہا پرشن دی بانی دوارہ سنیے گروہ صاحب جی اس سابن دا مہینہ چسانوں کی سمجھا رہے ہیں گروہ صاحب جی بڑے پیار دے نال فرما رہے ہیں سابن دے مہینہ دے برمن کر کے سمجھا رہے ہیں کہ سابن سرسی کامنی شرن کمل سے ہوں پیار من تن رتہ سچ رنگ اکو نام ہدار سابن دا مہینہ بہت سونا ہے اس وچ بارش بھی ہندی ہے جدر دیکھئے ہریالی ہریالی ہندی ہے پر اس تری پاہ بچے شبد گروہ صاحب نے فرمایا ہے سرسی کہندے سابن سرسی خوش ہونا کامنی کہندے اس تری نو سابن سرسی کامنی چرن کمل سم پیار اپنے صدقورہ دے چرنہ نال پیار ہو گیا جڑ گئے سابن دے مہینہ بیچ منوشہ جانبی جڑے جیب جڑ گئے رہے ہیں موارکہ ایسے جیب آدہ دنیا تھی ہونا ہے سابن سرسی کامنی چرن کمل سیوں پیار من تن رتہ سچرہ انہوں نے من بھی رنگیا گیا تن بھی رنگیا گیا اکو نام ہدار سانو ہدار کی سیدھا ہے سانو نام دا ہدار نہیں ہے اسی میں ٹکھا رہے ہیں جو کچھ بھی کھا رہے ہیں مٹی ہے مٹی ہو جاندہ ہے گرم کھٹڑے ہیں اس امرت نو اس نام دا رس لیندے ہیں امرت پیندے ہیں اسی جہر کھانے ہیں جہر کھانے ہیں جہر ہی ساڑی اندر پیدا ہو رہی ہے دیکھنے گرم کھانے اس جہر نو مارے ہیں گروہ صاحب بھی فرمارے ہیں اپنے ستگردی بڑیائی کر رہے ہیں کہ ساڑھا پیار اتنی خوشی ہے ساوندے مہینے پیچے منوشہ جانوی سانو کہ ساڑھا من تن ستگردے پیار پیچے رنگیا گیا ہے تن بھی رنگیا گیا من بھی رنگیا گیا پیچے رہ کی گیا پھر جہر دیکھئے پھر لبنا تو ہی تو یہ بستہ ہو جاندی ہے مالک دے روپنا جران دان انہوں یہ بھی اسے مالک دے بچے نے یہ گرم کھان دی بستہ جنہ نے بندگیاں کیتیا اپنے ستگردنوں تن مان بھیچیا من تن رتا ساچ رنگ حضور مہراجنوں سب نے دیکھیا ہوئے گا کہ کیا انہوں تن رنگیاں نہیں سی نام دے بچ بندگی کیتی سی انہوں نے ایک پکا فالسی ساری سنگت نے دیکھیا اسنا کون ہو سکتا ہے کپڑے پاؤن دے نال چٹے کالے پی لے کوئی سنت نہیں بند سکتا کوئی سنت نہیں بند سنت نار کھاؤن دے نال کوئی سنت نہیں بند جاندہ اندر بچار دیکھے جانگے اس تے کہ اس تے اچار کی ہے بچار کی نے کیا یہ بندگی کرتا ہے ایدھا گراؤن تے کی اس طرح لوکرانوں دست ہے کہ آپ بھی آپ بھی کرتا ہے یہ سنتانیاں نشانیاں ہیں جو گروہ صاحب جی فرمارے نے تن من بھی رتیا گیا ایک کو نام ہدار ایک کو نام دا ہدار رہ گیا مہرائی نوں بڑے مہرائی بابا تیجا سنگ جی مہرائی جنا دربار ہے کچھ بندے ملن واسدے آئے مہرائی نوں سنام دتا مہرائی جی اپنے پر جنتے جا رہے سی گفہ تے مہرائی جی رک جاؤ پانچ سات منٹ رک جاؤ بندے آنڈے ملن واسدے حضور نے جواب دتا کہ پانچ سات منٹ میں کیوں رکھا جنہوں لوڑ ہے آجا میں ملنا تے بیٹھے جو میں باہر آمان گا میں اپنے سات گرنوں کنے باری یاد کرنا ہے بیٹھ کے یہ سی پیار منٹن سات گرنوں درتا سی سات گرنوں در نام دا ہی ہزار سی ہر وقت سات گرنوں دیئے گا ساڑھے کھول دنیا دیئے گا دنیا دیئے گا دنیا دی مہمہ بہت کر دیئے سی اپنے دیتے بیہ جانے چار کٹھے ہو گئے میرا فلانا میرا اس طرح انہیں پیسے انہا یہ کچھ ہے وہ چھوٹ متھیا کیا یہ پیسہ سے تنا لے جانگے یہ ساڑھا تان نہیں ساڑھا اصلی تان ہے نام تان کبیرہ واتن سنچیے جو آگے کو ہوئے سر پر راکھی گھٹھڑی جات نہ دیکھا کوئے اوہ تان کٹھا کریے جنہیں ساڑھے نال شل ساڑھا سا خائی ہونا ہے یہ دنیا دا تان کو سر تے گنڈ بن کے لے جاندہ نہیں دیکھیا گروہ ساڑھا جو بانیاں دوارا پر مارے ہیں ٹھیک پر مارے ہیں اپنے ست گرہ دنال سچا پیار سی آجت خاص انہ گرمکھان دے بنے ہیں جنہیں بندگییں کیتی ہیں نام دی کمائی کیتی ہے ہاں جی سوامر ساشین کامنی جرن کمالشوں پیار مان تن رتا سچ رنگ ایکو نام ادار بکیا رنگ پڑا ویا دسن سبے چھار ہر امرت بودھ سوابنی مل سادو پیونار گروہ ساپ جی بڑے پیار دنال پر مارے ہیں جدو من تن رنگیا گیا ست گرہ دے پیار بچ پھر بکیا رنگ کوڑا ویا دسن سبے چھار اے بکیا دے رنگ جڑے ہے چھوٹھے رنگ نے اتر جان دینا ہے اور نام دا رنگ نہیں اتر دا پائی بکیا رنگ کوڑا ویا دسن سبے چھار کدوں اے چیز جان ناشوان لگیاں یہ دنیا دی جو اسی دیکھ رہے ہیں خوبصورت حسین دنیا سب بکیا ہے جہر ہے بڑے بڑے نوی سے جہر نہ مار لیا لیکن گروہ صاحب ہی پھر مارے ہیں دیکھیا رنگ کوڑا بیا دسن سبے چھار چھار دا مطلب اسوا بھی کہتن دیا ہے پھکے ہو گئے رسے او رسے آوا اے رسے مول نہ پاوا جدہ گرم کھا دے اندر او رسے آ جان دا ہے یہ دنیا دے رسہ کسان تو اپرام ہو جان دے ہے اور اس مالک دے جاد بچ ہر بکت اس رسنو لندے ہے اس رسنو چاہے اسی ہری رس کہہ لیے دب بانی کہہ لیے ترکی بانی کہہ لیے شبد کہہ لو نام کہہ لو اکوئے گل گروہ صاحب جی فرمارے نے بکھیا رنگ کھڑا بیا ساڑے اندروں او دکھ دین والیاں بکھیا جہر ساڑے اندروں نکل گئی دسن سبے شار ہر امرت بوند صحابہ نہیں اوہ امرت بوند کتوں ملی مل سادو پی بنا ہار چوتھی پادشائی شیری گروہ رامد آسی مہرہی پاس ہو اوہ امرت بوند ملی شبد کہہ لیے نام کہہ لیے اسنو حریرہ سکہ لیے کیرتن کہہ لیے اسنو ہر امرت بوند صحابہ نہیں مل سادو پی بنا ہار اپنے ستگردی بڑیائی کر رہے ہیں گروہ صاحب جی جدو انہوں اس سامندے مہینے میں خوشیاں ملی ہیں اوہ ورنن کر رہے ہیں گروہ صاحب جی سانو اس شبد اندر گروہ صاحب جی تک بھائی تک سوال دوسرے جباب دن دے آرہی ہیں بڑا سسٹیمیٹیکل ہی تنگ نر سانو شبد اندر سمجھا رہے ہیں سرپ ساڑی سمجھن دی لوڑ ہے کہ گروہ صاحب نے سانو اس شبد اندر کی سکھیاں دے رہے ہیں ہاں جی پڑا سنجھے ہر امرٹ بوند سوہاں اب учب میرے سادھو کھی ہر امرت بوند سوا منی سمرت پرخ اپار ہر ملنے نو من لوجدہ کرم ملانار گروہ صاحب جی بڑے پیار دین نال پر مارین بانترین پراب سنگ مولیا سمرت پرخ اپار ہر ملنے نو من لوجدہ کرم ملانار جس مالک نو اسی ملنا ہے اکو سمری نانکا جو جل تھل ریا سمائے دو جا کانو سمری جو جمعیتے مر جائے جمعن مرن بچ نہیں ہوندہ شبت گرمک جڑے ہے دنیا تو جاندے نہیں شبت سروپ ہو جاندے وہ جنم مرن بچ نہیں ہوندے بھائی گروہ صاحب جی بڑے پر مارین ہے کہ ہر ملنے نو من لوجدہ کرم ملا من خار ایسے مہا پرشن مل بھی چکے سنگ گروہ صاحب جی سب کچھ ہو چکے سی آپ دو جہان دے بالی سی خندہ برہمندہ دے مالک سنگ لیکن دیکھو گروہ صاحب جی باڑی دورہ کی سمجھا رہے ہیں کہ ہر ملنے نو من لوجدہ کرم ملا من خار سوال پیدا ہویا کہ کرم کتھوں لگی ہے کرم بنو نہیں کرم نہ کرندہ ہے کرم ساٹھے بن جانگے اچھے بھی بن گے برے بھی بن گے جو برا کم کریں گے برے بھی بن گے جو حضور مہرد نے سانو دسیا سی کہ روز روز بیٹھنا تو ٹائم بیٹھنا دیکھئے سی اندھے آنکھیں لگی ہیں اے سی ساڑا کرم اچھا کرم برے کام کو اٹھے کھلویا پجن کی بیلا پہ پاس ہویا برا کرم کرنا ہوئے ساری رات جاگ دے رینے سی جو پہ جندی باری آنکھیں سانو نیدہ جندی ہے کتھوں کرم بن گے ساٹھے کرم سانو بنونے پہنگے ہر ملنے نو من لوچتا کرم ملابنہار اتنا بڑا کرم بنایا سی مہارا جینا ہے خود مالک دا روپ ہوئے سان اپنے آپنو پھر گروہ صاحب جی دیکھو کتنا اپنے آپنو نیچا دکھا رہے سانو اپنے نان ملابنہ گربانی ہے سانتہ مہا پرشن اپنے نائیا سانو سمجھاؤن واسطے روز اسی پڑ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں ریکن اسی کدھی دیکھئے ہو امرت بوندہ سوہابنی ساٹھے اندر کوئی پیار ہے مالک دا کتھ کتھ کتھا کہلو سنو کتھنا بیچنیوں ہون دی کس سے بھی شبد نالسی سنو دا سویس سوزیں پاشا بہت نین دنیا دیویج برڈ بھی کیا سنو لگاس بھی کیا ہے لیکن ہے اور اکو ہے ترکی بانی بھی اسنو کیا ہے خاری راس بھی کیا ہے امرت راس بھی گروہ صاحب جی فرما رہی نے کہ خارے ملنے نو من لوچتا کرم ملابن خار کرم اپنا بنایا ملے ساڑے واسطے سمجھاؤن واسطے بانیاں لے کی تسی بھی کرم بنایا ہو تسی بھی مل سکتا ہر بندہ مالک نو مل سکتا کوئی رکابٹ نہیں ہے کوئی ڈریس نہیں بنونا پہ اندائے دے واسطے کہ کوئی ایسی کوئی لمحے چوڑے پا لیے کوئی غور کوئی فیشن کر لیے نہیں صرف چپچا بیٹھ کے دو ٹائم مالک نو جات کرنا ہے سفیرے اور شام سفیرے اس میں لے کرنا ہے جدو بچے ستے ہندے ہیں شام نو ادھو کرنا ہے جدو بچے سون جاندے ہیں اس تو بعد بیٹھنا ہے بچے اٹھن تو پہلا سفیرے کر لینا سی کیوں نہیں مالک سانو ملے گا ساڑے نراج ہے وہ تو سبدا ہی ہے وہ تو سارے ہندہ ہی ہے جو گروہ ساو جی بانیاں دورا سمجھا رہے ہیں ٹھیک سمجھا رہے ہیں ہاں جی بارتر مردن مولیاں سمرت پرک پارے ہر ملن نو من نو جدا سمرتر ملن نو جدا ہے جنی سکھیے پرم پایاں ہوں تین کے سدھے بلیارے سمرتر ملن نو جدا ہے جنی سکھیے پرم پایاں تین کے سدھے بلیارے ہیں جنہ روحاں نو جنہ جیوان نو وہ مالک مل گیا ایسے مہا پورش مل گئے جنہ نو انہ دس سے ہوئے ایسی بچن جڑے یا ایسی مننے جاں پورے کتے گروہ ساہب نے آپ کر لیا اسی سب پوش کہندے ایسی روحاں تو اسی بلیارے جانے بندگی کر دے ستگردہ حکم مرن دے ہوں تین کے سدھ بلیارے ہیں جنی سکھیے پرم پایا ہوں تین کے سدھ بلیارے ہیں نانک حرجی میا کر شبد سوارنخار گروہ ساہب جی پیمی پاس چھئی اپنے ستگردہ چنہ بیچے پھریاد کر رہے ہیں کہ مالک سانو اپنے نان ملال شبد سوارنخار شبد ہی ساڑی مقتی کرا سکتا ہے شبد ہی ساڑی جنگی نے سوار سکتا ہے باقی دنیاں تو کوئی ایسی طاقت نہیں ڈڈا ساٹھوں اس کال دے دیش چو کٹ کے اپنے دیش لے جا لے گی کئی جنم ہو گئے سانو سنسار بھی تک کے خاندیاں ایک جنم ساڑا شڑتا ہے دوجہ تیار ہے ساڑا کیونکہ آتما نہیں مرتی شریر مر جن دے یہ مٹی ہے مٹی جو سما جائے گی آتما عمر ہے کرم اسی کریں گے لیکن پھوکتنے آتما پہنگی کیونکہ اگلا جنم پھر اس میں مل جائے گا جیسے ہو ساڑے کرم ہونگے ویسا ہی سانو جنم مل جائے گا لیکن جد تک ساڑی آتما اپنے پر ماتما پتی دے پاس نئی جن دی اتنا چیرے سکھی نہیں ہو سکتی دکھی رہے گی گروہ صاحب جی فرمارین ہے جن ہی سکھی ہے پایا آتن کے ساتھ پلہ ہار نانک خارجی میا کر میا اور دیا ایک ہی بات ہے شبد سوارنخار کی منگیا شبد منگیا نام منگیا درشند دیدار منگیا اپنے ستکرنو منگیا نانک خارجی میا کر شبد سوارنخار شبد ہی سانو بچا سکتا ہے اور سانو اپنے دیش لچا سکتا ہے دکھا سکھا دے دیش جو کٹ کے یہ ساڑا دیش نہیں گال دا دیش دکھا دا دیش ہم اس دیش کے باسی ہیں یہاں پار برم کا کھیل دیبہ بلے اگھم کا بن باتی بن تیل اسی اس دیش دے شہری ہیں باسی ہیں یہاں یہاں گام دا دیبہ بل رہے ہیں یہاں گام دے دیبے کارکار بل رہے ہیں ہر کاروش گام ہے دکھ درد میماریاں تنگی دیکھ لو ہر جیبتہ پرینہ بھی سٹ رہے ہیں پیسہ بہت ہے کول سکھ ہے نہیں کیونکہ سکھا دا دیش ہی نہیں مردیاں دا دیش دکھا دی نگری ہے شبد ہی سانویتھو کڑ سکتا ہے بندگی نال ہی اسی اپنے مالک کے پاس جا سکتے ہیں گلہ باتا دے نال نہیں بندگی کرنی پہے گا سمرن کرنا پہے گا گلہ باتا نال اسی گلہ بوتی ہیں کر دے ہیں کام نہیں کر دے جو سانو ساتھ کرنا دسیہ ہے کئی مار دسیہ ہے کسے مالک نے کوئی نکر رکھیا ہے گلہ بوت کردہ ہے کام نہیں کردہ کیا مالک کو سدھا خوش ہوئے گا نہیں خوش ہوئے گا اسی کہنے ہیں سانو درشن نہیں ہوں دے کیوں ہون سانو درشن کیوں درشن دوے سانو کدی اسی اسنو جاد نہیں کیتا کیوں درشن دے گا سانو جرورت ہے انہاں دی انہاں ساڑھے جرورت نہیں ساڑھے برگے لکھاں تے خزارہ انہاں جنا جنا اپنے ستگرہ انہاں پیار کیتا گربانی سن رہے ہیں ایسی پائیمی پاس شایدی گروس صاحب جو فرمارے نے دیائی مانگ رہے ہیں نانک ہار جی می آگا شبد سوارن ہار ایک شبد منگیا ہے ایک نام منگیا ہے پندگی منگی ستگرہ در پیار منگیا ہے ہاں جی سامنٹنا سو آگری جن رام نام ارہار سامنٹنا سو آگری جن رام نام ارہار گروس صاحب جو ساون دا مہینہ سمابت کر دے کوئی بڑے پیار دے نار فرمارے نے ساون تینا سو آگری جن رام نام ارہار اے ساون دا مہینہ آمنو شاہ جن منہ دا بہت سونا ہے جڑے اپنے ستگرہ دے چاننا نالیب لالی وہ سو آگن ہو گیا روہ آؤ اپنے مالک نو ملکے اسی سو آگن ہو مانگی ساون دے مہینے ویچ بہت سونا مہینہ ہوندہ ہے اے ری سکھی مورے پیا گارہ آئے بھاغ لگے مورے آگن کو یہنے دے کار کو مالک بس گیا انہ دے پاگی لگ جس ساون میں پیا گارنا ہی آگن لگے اس ساون کو اگر اس ساون دے مہینے پہ ساڑے ستگرہ سانوں نہ ملے کی کرنا اس ساون دے مہینے پہ سی کی کرنا سی اس جنم نو ہون سانوں ساون دا مہینہ منوشہ جنم میں لیا ہے جنہ نے اس ساون دے مہینے پہ منوشہ جنم پہ اے ری سکھی مورے پیا گارہ آئے بھاغ لگے میرے آگن کو ساونو بھی خوشیاں ہون گیا دوں جدوں ہسی اپنے ستگرہ نال ملانگے اس ساون دے مہینے منوشہ جنم بے جنم پہ جس ساون میں پیا گارنا ہی آگ لگے اس ساون کی کرنا اس ستھنڈ کرنوں ہسی کسے کامدی نہیں ہوں اگر لگے اس ساون دے منوشہ جنم بے کار کر لیا ہے ایسی اپنا ساون دا مہینہ گوالے انشیام بچ مارے کمہ بچ آخر چوراسی کھڑی گئے گروز صاحب جی پھر مارے ہیں کہ ساون دا مہینہ انا باستے سونا قبول ہو گئے جڑے مالک دے دربار پچ جنا ستھنڈ کرنے چنانل جڑ گئے اس کار دے دیش بچوں نکل کے اپنے ستھنڈ پاس جڑیاں روحاں چلی گئی ہیں انا دا اس ساون دا مہینہ مبارک ہے ایسے جی باڑو بہت سونا مہینہ ہے اس مہینے پچ بیٹھ کی اسی گرمیاں سردیاں آنڈیاں جاندیاں رین گیاں اپنا جرور جو ستھنڈیاں دے بچنا پورے کریے انہوں نے ہندیاں دے نہیں کر سکیے اسی ہونڈ بھی کرائیں گے چلو یہ تے کینگے پر چلو کرتے ہیں بیٹھتے ہیں چھا ساڑے تے بھی کوئی مہرکار دن اپنی دیا دے نال سانو اپنے دیش لے جان ساڑا بھی یہ ایڑا منوشہ جانو میں سفل ہو جائے کی پتا ہے ایک بار ہتھوں خوش گیاں ملنا کی نہیں ملنا سانو سو یہ ساوندہ مہینہ چر بار دن دیشہ مدیشہ مجھ بیٹھی بابا جنی بہت ہی پیاری ساتھ سنگھ میرے والد دومیں ہاتھ جوڑکیے بہت بہت رادہ سون ساڑا بھرہ you